السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان میں بجلی کی قیمت دور پہ ایک دفعہ پھر بڑھا دی گئی ہے اور بڑھانے والے وزیر ہیں عمر یوب صاحب جو یہ فرما رہے ہیں جو دھائیزل پہلے حکومت تھی پانچ سال جو بجلی کے بڑے بڑے کارخانے لگا گئی ہے ظاہر ان کا قصور تو ہے بجلی کے وہ کارخانے لگا گئے گئے ہیں نہ وہ بجلی کے کارخانے لگاتے نہ بجلی ہوتی اور نہ یہ بجلی بڑھاتے عمر یوب صاحب کون ہیں ان کے بارے میں پہلے یہ سن لیتے ہیں کلیپ اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر آیت کیا ہے عمر یوب نے اچھا عمر یوب تو پہلی دفعہ پہلے کچھ بھی ہو جائے نا تو آتے ہیں کہ پچھلی حکومت پہلی بات تو یہ پچھلی حکومت کے وہ نمائندے تھے اور عساق ڈار صاحب کی جو ٹیم تھی نا اور میں اس کا حصہ تھا ادھر بیٹھ کے عساق ڈار کے بارے میں عمر یوب صاحب کہتے تھے میں لائیو ٹیوی پر کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب جو آپ کی خدمات ہیں ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ میں گولڈن الفاظ میں لکھی جائیں گی نہیں 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 سنتو لے سنتو لے دوہزار آٹھ میں کس کے سائیکل دوہزار اٹھارہ بننا اگر کسی بندے کی اتنی کنسسٹنسی نہیں ہے سن لیا جی عمر یوب صاحب کون ہے عمر یوب صاحب پاکستان پیوز بارٹی پھر اس کے بعد پرویز مشرف اس کے بعد پاکستان مسلم لگنوں اور ابھی تحریک انساء چار حکومتیں چار وزارتیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس قیمت بڑھانے کی وجہ ہے وہ پچھلی حکومت ہے اور پچھلی حکومت میں وہ خود وزیر تھے اب اس سے بڑھ کر ان کے انسریس ہونے کا اندازہ کیا لگا جا سکتا دہاری باز ہیں دوستو نسل در نسل یہ دہاری باز ہیں ان کی جو اس سے جو ان کی اوپر والی نسل ہے وہ بہت بڑا دہاری باز تھا ان کا جو والدہ محترم تھے اور ان کے جو دادہ محترم تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں اب دہاری باز کہوں تو چھوٹا لفظ ہو جائے گا وہ تو پس پتہ نہیں کیا تھے قیمتیں آج تک ہم لوگ ان بچوں کی صورت میں پیڑ کر رہے ہیں نام لگتا ہے کہ مریم بلاول اس ملک کو کھائیں گے ہیں جی کون کھائیں گے اس ملک کو کن کا یہ ملک ہے سمجھدار ہیں آپ لوگ خود ہی سمجھیں اب مجھ سے زیادہ نہ آخ لائیں کہ یہ اس ملک کو کون کھائیں گے اور کون کھا رہے ہیں اور نسل در نسل کون کھائیں گے جہاں تک دار صاحب کی قابلیت کا ذکر ہے تو وہ آپ نے محمد زبیر صاحب کی زبانی سن لیا کہ دار صاحب کو کہتے تھے کہ دار صاحب جو آپ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اگر اس وقت انہوں نے دادہ پا لگانے والے صورت میں بھی یہ کہا تھا نا تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دار صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ ہے اس ملک میں ان کا کردار ہمیشہ سنہری روح میں لکھا جائے گا میں اب بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے دار صاحب کو ایک سال چاہیے اب جتنی بھی خراب کر لوگے اب جتنا بھی بیڑا گھر کر دوگے اب جتنی بھی ڈاؤن کر دوگے ایک سال میں آپ کو واضح نظر آئے گا اس ملک میں کچھ کام ہوا ہے اس ملک میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا اس ملک میں مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی یہ میرا دعوہ ہے ڈاؤن صاحب جیسے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات صدیوں بعد پیدا کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اگر ان کے ناکد بھی ہیں تو یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جتنی محنت کرنے والے ڈاؤن صاحب ہیں آپ بلیو کریں گے پانچ دن حکومت ملے اور پانچ دن کے بعد بجٹ پیش کر دیں اور طریق کا بہترین بجٹ پیش کر دیں آئی ایمہ کے ساتھ مادہ کریں اور اپنے ٹائم کے تین سال بعد موائدہ ختم کریں کانٹینو کریں پاکستان کی تاریخ میں جو ٹیکس یکٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈبل پر لے جانا جو اس سال فرض کیا کہ بارہ روپے کٹھے ہو رہے ہیں اور اگلے سال چوبیس پر یہ کارنامہ صرف اساق ڈار صاحب کا ہے ڈالر کو اس قیمت پر رکھنا بلکہ اس قیمت سے بہت نیچے لے کے جانا جس قیمت میں ملا ہو اساق ڈار صاحب کا یہ کارنامہ ہے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی کی دہشت کا تکر اقلاف اس کا سارا بجٹ جو ہے وہ جو دینہ ہے جو نکالنا ہے وہ حکومت کے خزانے سے وہ اساق ڈار صاحب کا کام ہے اساق ڈار صاحب کے جو کارنامے ہیں اس پر ایک پوری ڈاکومنٹری فلم بن سکتی ہے اور میرے خیال میں بنانے بھی چاہیے دوستو بجلی مہنگی ہوئی ہے کسوروار اس کا کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نون لی کے دور میں پانچ سال میں بجلی کچھ بارہ روپے کچھ پندرہ روپے مہنگی ہوئی تھی اور یہ دھائی سال میں بیس روپے پچاس پیسے فیرنوڈ بجلی مہنگی ہو چکی ہے باقی آپ جانے اور عمران خان جانے مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی